موسیقی خان صاحب ہمارے لیے ہمارے فیوچر جنریشنز کے لیے آخری امید ہیں انشاءاللہ آج کا جلسہ غامیاب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چلتے پھرتے کے ساتھ آپ کا ہوسٹ احمد اوان اسلامباد سے آج امران خان صاحب کا جلسہ ہے اسلامباد کے اندر کارکنان پرجوش ہیں جذبے کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں انٹرنس پر آپ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی پوائنٹ پر امن طریقے سے چیک کر کے چھوڑا جا رہا ہے ہر کوئی تعاون کر رہا ہے اور ایک گرمہ گرمی کا ماحول ہے ہر کارکن یہاں پر پرجوش ہے نعرے لگا رہے ہیں اور امران خان کے حق کی باتیں کر رہے ہیں کہ آج ان کی جیت ہوگی اور ان کی فتح ہوگی اور آج کا یہ جلسہ بہت ہی بڑی تعداد کے ساتھ کامیاب ہوگا چلتے پھرتے کے ساتھ آگے چلتے ہیں اور لوگوں کی رائے بھی جانتے ہیں آج کے جلسے کے بارے میں چلتے پھرتے کے ساتھ اس وقت میں میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی ایک سینئر رہنما ان سے بات کرتے ہیں مجھے بتائی کہ کیا ڈیزکنیشن ہے اور آج کا جلسہ جو یہاں پر ہو رہا ہے یہ کتنے فیصد آپ کہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے گا لوگوں کا کہنا ہے کہ امران خان سویتی بڑی تعداد نہیں لائیں گے آپ کے لفظوں میں عوام جاننا چاہتی ہے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے ویوز لیے ہیں اور میں ہمیرا فیاز ایڈوائزور اور انشاءاللہ آج کا جلسہ کامیاب ہوگا اور ساتھ ہی یہاں پر ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یہاں سے کافی دیر سے لوگ سلسل آ رہے ہیں اور گراؤنڈ تقریباً گراؤنڈ بہت زیادہ ہے اور گراؤنڈ میں کافی تعداد موجود ہے اور انشاءاللہ آج کا جلسہ کامیاب ہوگا مجھے بتائے گا کہا جا رہا ہے تیری کے عدم اعتماد جو ہے وہ ناکامیاب اس طرح سو جائے گی کہ عمران خان صاحب نمبر نہیں پورے کروائیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے تو اس کے بعد سب کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ مجھے بتائے گا جو ناراض عرقین ہے کیا وہ لوٹ آئیں گے انشاءاللہ لوٹ آئیں گے وہ امید ہے کچھ ٹائم کے بعد سرپرائز بھی ملنے والے سرپرائز بھی ملنے والا ہے آج کا جلسہ بھی کامیاب ہونے والا ہے اور آج بہت بڑی تعداد اس جلسے میں آ رہی ہے چلیے آگے چلتے پھرتے کے ساتھ آگے چلتے ہیں اور آپ کو اور بھی عرقینیں جو یہاں کے پی ٹی آئی کے ان سے ملواتے اور ان کی رائے جانتے ہیں چلتے پھرتے کے ساتھ چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر ایک سیکیورٹی گیٹ لگایا گیا ہے جس کے اندر سے میں ابھی انٹر ہو رہا ہوں یہاں پر چیک کرنے کے بعد اندر جلسہ گاہ میں انٹر ہونے دیا جا رہا ہے پروپر چیک انڈ بیلنس ہے لوگ بھی کوپریٹ کر رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں اور یہاں پر لوگوں کا بہت زیادہ حجوم اس وقت نظر آ رہا ہے ابھی جلسہ سٹارٹ بھی نہیں ہوا ابتدا کی جا رہی ہے ساؤنڈ کو چیک کیا جا رہا ہے یہاں پر اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر کارکنان سارے جتنے بھی ہیں وہ پر جوش نظر آ رہے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے کرسیاں یہاں پر بڑھتی جا رہی ہیں یہاں پر ایک جو سیکشن بنایا گیا ہے وہ لیڈیز کے لیے سیپرٹ بنایا گیا ہے جہاں پر صرف اور صرف خواتین ہیں آپ کو کیمرہ میں دکھائیں یہاں پر آپ کو صرف اور صرف خواتین نظر آ رہی ہیں اور اوپر سٹیج پر اس وقت بہت زیادہ گرمہ گرمی کا ماحول ہے میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر جو کرسیاں ہیں وہ بھی برنا سٹارٹ ہو چکی ہیں یہاں پر چلتے پھرتے کے ساتھ چلیں گے آگے اور آپ کو اور مزید دکھائیں گے کون کون سے کارکنان ہے کتنے پر جوش ہیں ہم چلتے پھرتے کے ساتھ اس وقت کہ یہاں پر ایک اور پر جوش کارکن موجود ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت بینر اٹھا کے رکھا ہے پلیکار اٹھا کے رکھا ہے کیوں بار بار پوچھتے ہو محبت کی منزلیں انہی سے پوچھتے ہیں ساہولی کو والیکم سلام یہ جو آپ نے پلیکارٹ بنایا ہے اس کا تجزیہ کر کے بتائیں گے کیا لکھا ہے اور آج یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے یہاں پر میں صرف پاکستان کو سپورٹ کرنے آئی ہوں اور ہمارے بچوں کا فیوچر خان صاحب کے ہاتھ میں ہے ہمیں یہ چوڑ لٹیروں سے نہیں لگتا کہ ہمارا ملک کبھی ٹھیک ہوگا اور یہ ہمارے لئے کچھ اچھا کریں گے خان صاحب ہمارے لئے ہمارے فیوچر جنریشنز کے لئے آخری امید ہیں اور ہم اس امید کے کرن کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانا چاہتنے دیتے اور ہم خان صاحب کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اور آخری دم تک کریں گے یہ ہمارے محبت کا اظہار ہے اور ہماری اعتماد کا اظہار ہے خان صاحب پہ جی میں سولہ ستارہ سال تو دبائی رہی ہوں اور اب جب خان صاحب کی حکومت آگئی تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان واپس جانے تو میں لاہور سے آئی ہوں لاہور سے آئی ہوئی کارکون ہے اور بڑے خوبصورت سا انہوں نے پلیکارٹ بنایا ہوا ہے امران خان صاحب کی محبت میں یہاں پہ آئی ہیں آئیے چلتے اور اور کارکنوں کی رائے بھی جانتے ہیں چلتے پھرتے کے ساتھ اس وقت آپ نے بہت زیادہ کارکنوں کی رائے جانی ہے کارکنان یہاں پہ پرجوش ہے نعرے لگا رہے ہیں لوگ دور دور سے یہاں پہ آئے ہیں پرجوش نعرے لگائے جا رہے ہیں یہاں پر اور جلسے کو کامیاب بنانے کی پوری پرپور آج جو کشش کی گئی ہے وہ کامیاب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے نعرے لگائے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ چلتے پھرتے کو اجازت دیجئے اور میرے گلا بھی سوک چکا ہے پھر کسی اچھی سی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لیے اسلام علیکم